کیا حفظ تھی جہاں ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلان کر دینا اس کو نہیں بہا وقت کہتے ہیں اور کس کو بہا وقت کہتے ہیں آپ مسلم امہ کو جو اس وقت نظرِ باد لگی ہوئی ہے ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کو جو جن آئے ہوئے ہیں جو بندی شلوی ہے پہلے اس کا علاج کریں گے باقی چھوٹے چھوٹے انفرادی طور پر نظریں لگنا اور جن آنا اور جادوں جانا خیر کوئی بھی کسی انسان کو جا جنہی کرنا کہ مجھے تیرے دل کا حال پتہ ہے پہلے جو پیچھے سر بیٹھے ہوئے تھے میرے استاد محترم بھی ہیں وہ حضر صاحب انہوں نے جو چار پسٹن صاحب سے کیے تھے ان کے جواب میں سر ایک آپ نے جملہ یو اس کے کہ ہمارے نبی سے بڑا باغی کون تھا تو سر میں بھی الحمدللہ علماء اکرام کی مجالس میں اٹھتا بیٹھوں اتنا میں نہیں ہوں نہ حافظ ہونا کچھ لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ سور بکرا کی ایک آیت ہے صرف جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقول رائنا چونکہ صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ہماری ریائت کیجئے تو دوسری طرف جو کفار تھے یا مشرقین تھے وہ جو رائنا کا ورڈ یوز کرتے تھے وہ چرواحہ کے لئے یوز کرتے تھے کہ یہ ہمارے چرواحہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بولا تھا کہ آپ لوگ اس ورڈ کو یوز نہ کریں چونکہ یہ برائی کے لئے سپیسیفک ہو گئے ہیں رائنا تو یہ ورڈ یوز نہ کیا جائے لا تقول رائنا اور دوسری بات سر چونکہ مسلم ایڈنٹیٹی ہمارا ٹاپک ہے ڈیرڈ بجے یہاں پہ نماز زہر ہوتی ہے لیکن سر ام چونکہ آپ کو سننے آئے ہوئے تھے سارے لیکن آپ آپ اگر دس یا پندرہ میٹ کا ٹائم دے دیتے کہ سب جا کے نماز پڑھ لیں دعوت دے دیتے تو یہ بھی بہت اچھا ہو جاتا لیکن آپ نے شاید نماز سے زیادہ ضروری سمجھے آپ نے جملہ پورا کریں میں نے کیا کیا نماز سے زیادہ سیشن کو ضروری سمجھے تیسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بھی کسی انسان کو جاج نہیں کرنا کہ مجھے تیرے دل کا آل پتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں نے نماز سے زیادہ ضروری سمجھے سر آپ ضروری سمجھے بہت ہی جائے میں نہیں ضروری سمجھتا کتنے دیر ہوتی ہے زہر میں پاکستانی سلام میں نہ بتایا اصلی سلام میں بتایا زہر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے اصلی سلام میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام میں زہر کا دورانیاں کیا ہے جہاں جہاں میں جا رہونا کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے اتنے بڑی مسجد کے اتنی کبھی صفحیں رکھی ہیں مسجد میں یہ جماعت نہیں ہو سکتی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ نہیں تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں نے سب کو بریک دینی ایک بار دوسری بار آپ کو میں بریک دوں گا میں بتاؤں گا آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں سر سارے آپ ملکتے ہیں میری بات تو پوری کر رہا میں نے تجھ نہیں انٹرمپ کیا سن لو آپ آپ کو کوئی کسی کا باپ روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے کس نے کہا ہے کوئی نماز نہ پڑھے میرا سرشن چل رہا ہے آج یہ اللہ کا قانون اپنے اوپر آپ لاغو کر کے اوپر سے آئے ہوئے ہیں آپ نماز سے کوئی دفتر کمپنی کو سپیکر نہیں روک سکتا آپ کو یہ اس بندے نے بھی یہ سوچا میں نماز پڑھنی ہے اور اس نے کہا بھی زہر کا وقت ہے میں بات سن لیتا ہوں بھی تو قصر ہے نا مجھے تو پتا ہے تو میں تو آپ کے اس شعور کے پر چھوڑا ہوا ہے کہ اس نے پڑھنی ہوگا وہاں میں پڑھ لے گا وہاں پڑھ لے گا نہیں پڑھنی ہے اس کو پتا ہوگا سیشن ختم ہوگا بادل پڑھ لوں گا اتنا دورانی ہے میرے پاس یہ مفروضہ صرف کبر کے اندر آئے گا کہ آپ نے نماز سے بھی زیادہ اپنا سیشن ضروری سمجھا گیا ناوزباللہ یہ تو ابلیس نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے میرے بھی لگا دی دوسری بات پہلی بات آپ نے جو پہلے سوال کیا تھے وہ کیا جو سر آپ نے بولا تھا چروہہ نبی علیہ السلام کو سوشو اکنامک تانہ مارتے تھے یہ ناہنجار بدبخت کفار سوشو اکنامک تانہ کہ یہ تو ہم سے کم ہے ناوزباللہ اور میں باغی کہا رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے ظالم ہکمران کے خلاف کلمہ حق بلان کرنا آپ کو پتا ہے آفظر ترین جہاد کیا ہے بغاوت کیا ہے آفظر ترین جہاد ظالم ہکمران کے اوپر کلمہ حق بلان کرنا اس کو نہیں بغاوت کہتے اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ آفظر ترین جہاد بغاوت ہے آپ نے اس کو وہ لھی حدیث اور آیت کی سارت �� ترواہہ میں نے بولا نعوذباللہ وہ پتا کسی ترواہہ کہہ رہے تھے سمجھ نہیں کوش کریں یہ پلاسٹک کی باتیں اسلام میں نہیں ڈالیں میرے لبی نے پورے مکہ سے بغاوت کیا ہے یا شرنو کی ہر سردار کو گلے سے پکڑے گا بغاوت کی چھپ کے کیا تھا بھی سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی عمر و خطاب نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ ہو اکبر آپ کوئی روک کے دکھائیں مجھے یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے جب جعوید آشنی بولتا ہے میں باقی ہوں سب لوگ نہرے مار رہے ہوتے ہیں ماں بھی کیوں نہیں کہتے ہوئی کسی نہ نیسل لفظ کو استعمال کر رہے ہو وہ سب کو پتا ہے ظالم کے خلاف بغاوت کرنا افضل ترین جہاں آتا ہے سو یہ آنر ہے یہ بغاوت مسلمان کا آنر ہے آگر دو نمبر نظام کے لئے پس جائے تو اور یہ میں انڈیا مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کب سے یہ آپ اس میں کٹھے نہیں ہوگئے کسی کسی جھوٹی امید میں نہ رہنا کسے بھی جھوٹی امید میں نہ رہنا آپ کو سب دنیا کے مسلمان چاہیے اکٹھے ہونے عرب پاکستان بنگال انڈریشیا ایک دن یہ آپ اس میں ان کا کنیکشن میں آ لیا آپ سب آزاد ہو گئی انہوں نے نتھ دا کے رکھے بھی ہیں سکھوں نے خالستان کی اور آپ پچیس کروڑ ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سک رہے ہیں آپ اس میں نہیں کنیکٹھ ہو رہے ہیں سو اس کو غلط ٹویسٹ مت دیں کے نعوذ باللہ نبیل اسلام کے بارے کا کوئی ہلکا لفظ ہے ہلکا نہیں یہ سب سے باہل لفظ ہے میں اسے میں تو کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے خلاف بغاوت کی ہاں جی کی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے خلاف کی یہ تو اللہ تعالیٰ کامی سے کلاتے ہیں ورنہ حق اور باطن اکٹھے نہیں ہو سکتے ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی موسیٰ علیہ السلام کی میں نے ایک پوچھنے جلدی پوچھنے مجھے دو در اشارہ ہو چکے ہیں کسی کو ہمیں کیسے پتے چاہے گے کسی کو نظر اباد ہوئی ہے مطلب اس کی کیا سائنس ہیں ہمیں پتے چاہے گے کسی نظر اباد ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ خواتین نے یہ سوال کیوں نہیں کیا ابھی تک مسلم امہ کو جو اس وقت نظریں بعد لگی ہوئی ہے ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کو جو جن آئے ہوئے ہیں جو بندش ہوئی ہوئی ہے پہلے اس کا علاج کریں گے باقی چھوٹے چھوٹے انفرادی طور پر نظریں لگنا اور جن آنا اور جادو ہو جانا خیر جو اصلی مسئلہ ہے نا پونے دو عرب مسلمانوں پہ جو جن آئے ہوئے ہیں کسی پیر صاحب نے منجمن نتن جہو نے کچھلا کٹا ہے اور مسلمان ایک دم کمزور ہو گیا ہے بندش لگ گیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ ہے نظرِ بج اس سے توڑنے اپنے آپ کو چھوٹی موٹی مسلمان عورتوں اور نندوں اور بابیوں کی نظر لگ گیا ہے خیر ہے موسیقی موسیقی موسیقی